پاکستان سے تاریخ کا میرے نظیر یہ پترین سائل اور اس کو فائل کہا جائے دیا جا رہا ہے جس میں آج پاکستان میں وہ تینوں کو کبھی عدالت سے نہیں نکالا گیا پہلی دفعہ دیفنس نوئیس کو عدالتوں سے نکالا گیا یہاں انہوں نے جرہ کرنی تھی اور جرہ اپنے من پسند مقید سے کر رہی گئی کیونکہ دیا نہیں کہا سکتا ہے اور اس کے علاوہ پہلی دفعہ وکیلوں پر بندوق کے تانی گئی ہے جو واقعات کام میں آئے ہیں کہ ان کے ایک چھوٹے کمرے میں جا کر ان کو خوضرہ کرنے کوش کی گئی ہے اور ان پر بندوق کے تانی گئی ہے جو کہ ایک بہترین مثال ہے ملک میں انصاف کے نظام کو جو ہے وہ پرورٹ کرنے کی ہے لہذا اس کو اس کو ہم فائل نہیں نہ ہوتے نہ ہم سمجھتے ہیں کہ قانون رائی کے ساتھ کسی قسم کا بھی اس کا کوئی تانی ہے یہ سب کچھ رہ رائی نہیں ہے رہ کانونی ہے ظلم ہے زیادتی ہے اسلامباد ہائی کوٹ نے سائفر کے اس کو دو دفعہ کلدم کرا دیا تھا اور کبارہ وہ گواہوں پر جیرہ اور بیانات سارے لیکن اس کے موجود بھی پھر اپنے جو وکلہ تھے جو اکیوز تھے ان کے وکلہ کو نہیں اندر جانے گئے سرکار کے وکلہ کو پیش کیا گیا یہ قانونی طور پہ یا قانون اس حالے سے کیا اس کے اندر بڑھ گیا کانون میں اس قسم کے کوئی اجابت نہیں ہے کہ کسی بھی اکیوز کے بند پسند وکیوز کے علاوہ کوئی اور جرہ کریں کیونکہ یہ ایک بنیادی حق ہے آئین کے مطابق جس کو ہم کہتے ہیں رائٹ ٹو کانسل آف یا چوائس یہ بنیادی حق ہے آپ کسی بھی ملزم کو اس کے پسند کے وکیل سے الگ نہیں کر سکتے اسی کو وکیل بننے کا رائٹ ہے جس کو ملزم اپنا وکیل بنائے اور جس کو ملزم سمجھے کہ وہ اس کو ٹرسٹ کر سکتا ہے تباہ وکیل کے لہٰذا کسی ایسے شخص کو وکیل کرنا سکر کے ایکسپرنس پر جس کو ملزم اپنا وکیل کی نہیں تصور کرنا چاہتا نہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے لیے ایک وکیل کا کے جو ہے فائد انجام دے سکتا ہے یہ واضح طور پہ آئین کے خلاف پر سکتا ہے صرف کل کی کاروائی ہوئی ہے اسی کو چیلنج ہی لیں گے یا کل اطلاع دینے کے بعد سے ہفتے کی تمام کاروائی سائے سے دیتے ہیں اس کو چیلنج کریں گے ہفتہ امپناہ کے لپا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں ساری کاروائی غیر آئینی اور غیر قانونی ہوئی ہے جب اس کو انہوں نے واپس کیا ہے وہاں پر رمان کیا ہے اس کے بعد کی کاروائی جو ہے وہ بلکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اور ابھی صرف کل کی نہیں بلکہ جو ہبتے والے دن بھی کاروائی ہوئی ہے جس میں کہ ایک معقول وجہ تھی جنرمنٹ کی ٹرائل آہ لائیر کی اس کو ریجیکٹ کر کے اپنی من پسند ایک آہ وڈیفینس کاؤنسل جو اچولی پروسیکیوشن کا حصہ ہے وہ پروسیکیوشن ٹیم میں سے ایک شخص کو سیلیکٹ کر کے پتارڈ ٹیفینس کاؤنسل کے آہ لگایا گیا ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہی گیرنٹی کرنا ہے کہ کنوکشن ہو سکے دونوں سائفر کیس کے ساتھ آہ اسی اڈیالہ میں دو اور نئے پریفرنسز بھی چل رہے اور جیل ٹرائل چل رہے اس کے خلاف اسلامباد ہائی پور میں درخواست آئی تھی اور اس پہ تیس جنوری کو ججمنٹ بھی ریزرب ہوئی کہ آج تیس جنوری ہے وہ فیصلہ نہیں سنایا گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ آج لائرز آئے ہیں بڑے سینر وکل آئے ہیں اور آج آپ سٹے مانگیں گے تو آپ کو یہ سٹے مل سکتا ہے یہ خیر وقت ہی بتائے گا لیکن ابھی تک اسلامباد ہائی کوئٹی کارٹ کرتے ہوگی ایک طرح سے مکس ہے کچھ جو اس کے بارے میں ہم محسوس کر رہے ہیں کہ انہوں نے آئین اور قانون کی یہ یاد کیلئی نہیں کی لیکن کچھ حیثیں ہیں جنہوں نے اچھے آزو پاس کیلے ہیں جن کی ویسے یہ دو دفعہ یہ کیس اور یہ ٹرائل کوئیش ہوا ہے لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ پھر سلامباد ہائی کو انصاف کر کے سنو پر